جن افراد کو ویریکوس وینز کا مسالہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کے پیر سن ہو جاتے ہیں پیروں کے پٹھوں میں اکڑاؤ آ جاتا ہے چلنے پھرنے سے پیروں میں درد ہوتا ہے زیادہ تر کھڑے رہنے کی وجہ سے پیروں میں تکلیف ہوتی ہے پٹھے اکڑ جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ آخر ہمارے شریعانوں میں بلوکیج ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے اور اس بیماری کا علاج گھر پر ہی بہت ہی آسانی سے کیسے ہو سکتا ہے اس بیماری میں آپ کو پیروں کے نیچے پنڈلیوں اور ران کے پاس شریعانوں کا گچھا بنا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کے بعد پیروں پر سوجن اور چلنے پھرنے سے درد ہونے لگتا ہے یہ بلوکیج عموماً پیروں میں ہی نظر آتی ہے یہ مسالہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم بازاری جنگ فوڈز کھاتے ہیں اور ایکسرسائز بالکل بھی نہیں کرتے سارا دن سستی اور بیکاری میں گزار دیتے ہیں اس کے علاوہ جو پیدل چلنے سے بچتے ہیں اور کسی بھی قسم کی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کرتے ایسے افراد میں ویریکوس وینز کا مسئلہ زیادہ دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ جو بہت دیر تک ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں اور کسی بھی قسم کی واقعی ایکسرسائز نہیں کرتے ان لوگوں کو بھی ویریکوس وینز کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایسے افراد جو سارا دن کھڑے کھڑے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ سارا دن کھڑے رہنے سے خون کی گردش ٹھیک سے نہیں ہو پاتی اور کھڑے کھڑے پیروں پر بوجھ بھی پڑتا رہتا ہے اس کے علاوہ موٹابہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اس پریشانی کی اور جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان کو یہ مسئلہ زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں دوستو یہ تو تھیں کچھ وجوہات جن کی وجہ سے شریعانوں میں بلوکج ہو جاتی ہے اور ویریکوس وینز کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے ویریکوس وینز کے مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے ان گزاؤں کو الگ الگ طریقوں سے استعمال کرنا پڑے گا چیا سیٹس اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹا چمچ چیا سیٹس آدھے کب پانی میں پندرہ سے بیس منٹ تک بھگو کر رکھنا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ ایک جیل کی طرح ہو جائے گا اب آپ چیئے سیٹس کو لنچ کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے لے سکتے ہیں کالی کشمش یا منکہ رات کو ایک گلاس پانی میں چار سے پانچ انجیر اور دس سے پندرہ دانے منکہ یعنی کالی کشمش کو بھگو دینا ہے رات بھگو کر صبح نہار میں اٹھ کر اس پانی کو ہلکا سا نیم گرم کر لیں اور چھان کر پانی کو چسکی چسکی کر کے پی لیں اس کے بعد آپ معمول کے مطابق ناشتہ کریں اور پھر ایک دو گھنٹے کے بعد آپ کالی کشمش کے دانے اور انجیر جو بھیگی ہوئی تھی انہیں بھی چبا چبا کر کھانا شروع کر دیں اس کے استعمال سے ہماری شریانوں کو مضبوطی ملتی ہے اور ہماری شریانوں کے والف مضبوط ہو جاتے ہیں ارجن کی چھال یہ ایک درخت ہوتا ہے جس کے تنے پر لگی چھال کے ٹکنوں کا پاوڈر بنا کر استعمال کرنا ہوتا ہے ایک چمچ پاوڈر لے کر اس کو ایک گلاس پانی میں اس وقت تک عبالیں جب تک پانی آدھا گلاس نہ رہ جائے اور اس پانی کو چھان کر اس میں تھوڑا سا دیسی گھڑ شامل کر لیں لیں جناب ارجن کی چھال کا کہوہ تیار ہے اس چائے کو روٹین والے چائے کی جگہ پر چسکی چسکی کر کے روزانہ پیا کریں یہ برڈ سرکولیشن کو بڑھاتی ہے اور نسوں کی بلوکیج کو کھولتی ہے دل کے مریضوں اور ہائی بی پی کے مریضوں کے لیے یہ بہت ہی کامیاب ریمیڈی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو بھی ویریکوس وینز کا مسئلہ ہو وہ پیدل ضرور چلا کریں اور ایک ہی جگہ پر زیادہ نہ بیٹھا کریں زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر بھی کام نہ کیا کریں ہمیشہ ایکٹیو رہنے کی کوشش کیا کریں سائیکلنگ کرنا ایسے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے دوستو ان تمام چیزوں کے استعمال کا فائدہ اسی وقت ملے گا جب آپ وہ تمام چیزیں چھوڑیں گے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اپنا لائف سٹائل بدلیں اور ہمیشہ صحت مند رہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا